اس پیڑی نے ٹیم انڈیا کی ایسی ہار شاید نہیں دیکھی ہوگی کچھ وقت پہلے جو ٹیم لگاتار جیت رہی تھی اب اس ٹیم کو افریقہ جیسی ایک کمجور ٹیم بھی ہارا رہی ہے جس ٹیم کے پاس ویرات راہل بمرا جیسے کھلاریوں کی پوری فوج ہے وہ ٹیم اب جیت کے لیے ترست یہ دکھ رہی ہے اور اس سب کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ مانی جا رہی ہے ویرات اور بی سی سی آئی کا بیواد چلیے اپنی اس اسٹوری میں ہم آپ کو ان تمام مددوں پر بات کریں گے جس کے چلتے بھارتے کرکیٹ کو نقصان ہو رہا ہے تو شروعات دادا سے کرتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ دادا اپنے وقت کے بڑے کھلاری رہی ہیں بڑے کپتان رہی ہیں دادا وہ کپتان رہی ہیں جس نے ٹیم کو ویدیشوں میں جیتنا سکھایا تھا ایٹ کا جواب پتھر سے دینا سکھایا تھا اس دور میں گانگلی بھارتے کرکیٹ کے پرمک کھلاری تھی بھارتے کرکیٹ کی دو پیڑی بیٹ جانے کے بعد بھی آج زیادہ تا لوگ سورپ گانگلی کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کپتان نے بھارتے کرکیٹ کی ریڑ کی ہڈی کو اسٹیل کی طرح مضبوط کر دیا تھا لیکن ایک کہاوت صحیح ہے کہ کبھی کبھی عتیت ورطمان پر بوجھ بن جاتا ہے خاص کر جب آپ اس سے چپکے رہتے ہیں لگتا ہے کہ اس وقت دادا کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے اب بھارتے کرکیٹ کنٹرول بورڈ کے عدیق سورپ گانگلی اپنی اس پرانی والی ایمیج کے ساتھ فنس گئے ہیں شاید گانگلی اس سمجھنے میں بھول کر بیٹھے کہ ایک کھلاری کے روپ میں انہوں نے جو لوگ پریعتا بھٹو رہی ہے آج وہ اس پر پانی فیرنے کا کام کر رہی ہیں ان کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے بی سی سیئر اور ٹیم انڈیا کی ساکھ داؤ پر ہے خاص کر ایسے سمیں میں جب وہ ٹیم انڈیا کے سب سے سینئر اور بیسٹ پلیئر کو اپمانت کرنے پر تولے ہوئے ہیں حالی میں ایک خبر آئی کہ گانگلی نے ویرات کو میڈیا کے سامنے بولنے کے لیے کارن بتاؤ اور نوٹیس جاری کرنے پر ویچار کیا تھا اب گانگلی نے اس ریپورٹ پر اپنی چپی توڑی اور اس بات سے انکار کیا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی سوچا تھا لیکن اس طرح کے ویوادوں میں پڑھنے سے زیادہ دادا کو سمجھ دکھانے کی ضرورت تھی نہ کی کارن بتاؤ نوٹیس دینے کی کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں کنگ کولی کو کمجور کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا ہے خاص طور پر یہ بات ہم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ گانگلی کو خود چیپل ویواد کے بعد اس بات کا احساس ضرور ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی گانگلی نے کولی کے معاملے میں سمویدن شیلتہ نہیں دکھائی اس کے وپرید وہ کہا سنی اور پردے کی پیچھے کی شاجشوں میں لگے رہے اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آج ٹیم انڈیا کی ہار پر ہار ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ فوٹ تو پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے یہ تو پھر ایک ٹیم ہے کچھ وقت پہلے جس افریقی دورے کو سب سے آسان دورہ بتایا جا رہا تھا وہاں اتنی شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑے گا یہ تو کسی نے نہیں سوچا تھا اور اگر یہ سب کچھ ہوا تو اس کے پیچھے ویرات اور بی سی سی آئی کا ویواد ہے اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ کئی پورو کھلاری اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو ایک پیشےور طریقے سے سنجھایا جا سکتا تھا لیکن نہیں ہوا اتنا ہی نہیں ویرات کو پیس کونفرنس کرنے سے بھی روکا جا چکا ہے خبر تو یہ بھی ہے کہ دریسنگ روم کا ماحول بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے ویرات الگ تھلک ہو گئے ہیں جس دریسنگ روم میں کچھ مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا وہاں اب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور یہ سب کچھ کچھ ہی اپتوں میں بدلہ ہے خیرہ بی سی سی آئی کو سمجھدائی دکھانے کی ضرورت ہے ویرات کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے ایگو کو چھوڑ کر ٹیم کو ایک کرنے کی ضرورت ہے نہ کی ویواد بڑھانے کی کیونکہ یہ سچ ہے کہ اگر یہ ماحول کچھ مہینے اور بڑھا تو جس ٹیم کی پوری کرکیٹ برادری جت کرتی تھی جس سے سبھی ٹیمیں ڈرتی تھی اس کا برا حشر ہوگا اور اس سب کا جمعیدار ٹیم انڈیا کا اپنا سسٹم ہوگا اس وقت بوڑا دیکھس کو اس بات کا حساس ہونا چاہیے اور انہیں بڑپن دکھاتے ہوئے کوہلی کے پرتی اپنا رویہ بدلنا چاہیے کیونکہ یہ کروا سچ ہے کہ آج بھارتے کرکیٹ کو گاؤنگلی کی نہیں بلکہ کوہلی کی زیادہ ضرورت ہے آپ کا ہماری اس لپورٹ پر کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں